بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیویت خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی میزوان ربینہ الوی حکومت کے سو روز پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کا ابتدائی کام نامکمل گھروں کا منصوبہ حکومتی منشور میں سر فہرست ہے وزیر آزم تجاوزات کے خلاف بلا تاتل کاروائی جاری سپریم کارٹ کا کراچی میں جھیلیں اور پاکس بحال کرانے کا حکم کراچی کو صاف اور سرسبز دیکھنا چاہتے ہیں جسٹس گزار احمد تو جوزات کے خلاف سپریم کارٹ کے حکم پر بڑھا چڑھا کر عمل کیا جا رہا ہے فاروق سطار سو دنوں میں دس ٹرینے چلانے کا وعدہ پورا کر دیا ریلوی کی تباہی کا سبب اس پر کمیشن خوروں کا قبضہ تھا شیخ رشید اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے قومی پیداوار کو ترجیح دینے کی ضرورت ایف ای ٹی ایف کے اہداف مقرر کردہ چالیس میں سے تیس اہداف تا حال پورے نہ ہو سکے بلیک لسٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے نمائی پیش رفت دکھانا ہوگی سو روز وعدے اور دعوے آخر کیا ہوئے چینی کونسٹلیر پر حملہ کرنے والے دہشت گر بلوچستان سے آئے تھے وزیرالہ سن انھی تمام پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ خالد فاطمی صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم نزاز شریف جی فاطمی صاحب حکومت کے سو روز ہیں اور پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کا ابتدائی کام نامکمل ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سو دن کافی ہیں وعدوں کو وفا کرنے کے لیے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اتنی جلدبازی سے کام لینا چاہیے کیونکہ حقیقتاً سو دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے اصل اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے دیکھیں وعدے تو الیکشن کمپین بہت سارے ہوتے یہ بھی ایک وعدہ ہے اور ہو سکتا ہے اس پہ کام بھی شروع ہو جائے لیکن دو قسم کی چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ پانچ سال کے لیے پاور میں آتے ہیں تو آپ کے پاس دو الگ احضاف ہوتے ہیں پہلا یہ کہ میں یعنی ہماری حکومت ان پانچ برسوں میں یہ کام کرے گی جو تکمیل تک پہنچ جائے گا اور دوسری یہ ہے کہ ہماری حکومت ان چیزوں کی بنیاد رکھے گی جس میں دس پندرہ بیس سال لگیں گے اور اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو سامنے والی اپوزیشن پارٹی ہے یا جو دوسری پارٹی ہے اس سے ایک قسم سے گویا کارڈینیشن ہوتی ہے آپس میں ایک ذہنی ہماہنگی ہوتی ہے کہ دیکھیں صاحب یہ فرس کی جو ایک بریج بنا ہے فرس کی جو ایک ڈیم بنا رہے ہیں تو ڈیم پانچ سال میں نہیں بنتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے یہ اس کا پورا حجم ہے یہ حدف ہے یہ ساری چیزیں یہ دیکھئے کہ جب ہم اسے یہاں تک پہنچا کے چھوڑیں گے فرس کی جو ایک مکان ہے کہ ہم اس کی دیوارے بنائیں گے فانڈیشن چھت بنانا اگلی حکومت اگر ہم ہی آگئے تو ہم بنا دیں گے نہیں آئے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ ہوتا ہے کہ بیشتر کام ادھورے صرف اس لیے رہ جاتے ہیں کہ سیاسی پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے یہ دوسری پارٹی آتی وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت یہ کام کرنے کی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں وہیں اب آپ دیکھیں کراچی میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بہت سارے کام جو پی ایم ایلن کے زمانے میں ہوئے باوجودے کے شور بہت ہو رہا ہے لیکن اس کی تکمیل کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے دوسری بہت اہم بات جی دوسری اسی طرف آپ کو لانا چاہتی ہے جس طرح سے گھروں کا منصوبہ حکومتی منشور میں سر فہرست ہے بقول وزیراعظم عمان خان صاحب کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مکانات سے زیادہ اہم روزگار دینا نہیں ہے معاشی اعتبار سے دیکھیں میں تو خیر اس کے بالکل یعنی خلاف تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے بہت سپورٹ میں نہیں ہوں ابھی شہباز شریف صاحب پہ جو کیس چل رہا وہ آشیانہ کے حوالے سے چل رہا اور وہ یہی ہے دیکھیں ریال اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس میں بڑے گمکس موجود ہیں یعنی ریتی، وجری، لوہا لکرورد دس زار چیزیں ہیں اور اس میں یہ پروجیکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دو چار دس لوگوں کا ہوتا ہے اس میں سیکڑوں کمپنیاں انوالو ہوتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے خاص کے پاکستان جیسے ملک میں جہاں مکمل کنٹرول میں اکثر کہتا ہوں دو فیملیز کا ہے ایک سفاری شریخ خان ایک رشوہ تلیخ خان تو ایسے معاشرے میں آپ کے لیے بڑا یعنی ٹرانسپیرنسی تقریباً ناممکن ہے کم از کم آج کے زمانے میں اس میں جو بڑے ادارے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں چھوٹے ادارے ملوث ہوتے ہیں بڑے سیاستدار ملوث ہیں بیروکریٹس ملوث ہیں جاگردار ملوث ہیں طاقتور لوگ ملوث ہیں ریل اسٹیٹ کے جو مافیاز ہیں وہ ملوث ہیں تو ان کے سب کے اپنے اپنے حصے بخرے کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے گربڑ میں سمجھتا ہوں اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے بہت نیک نیتی سے یہ کیا ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ جو بھٹو صاحب کے قومیانے کے بعد جتنی حکومتیں آئیں آج تک پاکستان میں وہ انڈسٹریز پہ کام کرنے کو تیار نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون سی رکاوٹ ہے اور دو زمانہ جو ہے سب سے گولڈن پیریٹ اس لحاظ سے ہے کہ بڑا پرمند زمانہ تھا کوئی یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسلوٹ پاور کے ساتھ دونوں حکومتیں ایک زیاؤلق صاحب کی ایک پرویز مشرف کی اور یہ بہترین وقت تھا جب اگر ہم چاہتے تو انڈسٹریز ریولوشن لا سکتے تھے اس ملک میں لیکن دونوں حکومتوں کے زمانے میں یہ دیکھا گیا کہ اس سے قطن ہٹ کے کام کیا گیا اور پاکستان میں انڈسٹری لگانے کی کوشش نہیں کی گئی اب حال یہ ہے کہ آپ پچاس لاکھ گھر کیا پانچ کروڑ بھی گھر بنا دیں تو آپ گھر بنا کے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کا اس میں ایک پیسہ نہیں لگ رہا آپ عوام سے لیں گے پہلے پیسے لیں گے پھر قسطوں پہ لیں گے لیکن ضرورت نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت سے جو پرانے زمانے کے جو کم پڑھے لکھے والدین ہوتے تھے وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر ہے زمینے ہیں ہمارے بچے کو پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اب موجودہ زمانے میں بچے وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی ان کو گھر نہیں انیورسیٹی بھیجیں اسکول بھیجیں کالیج کیوں کہ جب یہ بچہ پڑھ لکے خود بڑا آدمی بن جائے گا تو یہ اپنے لئے محل خود تعمیر کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے کون اڈوائزر یہ بہتر جانتے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل میرے حساب سے یعنی بالکل ذاتی رائے ہے کہ یہ ناقص پروگرام ہے اس کی جگہ کارٹیج انڈسٹری لگائیں چھوٹی انڈسٹری لگائیں لوگوں کو ہیلپ کریں لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور جب اپنے پیروں پہ کھڑے جائیں گے کہ حکومت کی پوری دنیا میں کہیں ذمہ داری نہیں ہوتی ہے سوائے یہ کہ مازوروں کے لیے بوڑھوں کے لیے ہوملس کے لیے ایڈلز ہاؤس کے لیے ہوم کے لیے یا آپ دیکھتے ہیں بزرگوں کے لیے وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ ایک نارمل آدمی کو کیوں گھر بنا کے دیں بھر اس کو انڈسٹری لگا کے دیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پاکستان بننے کے بعد بے شمار ٹیکنیکل کالیجز اور انیورسٹیز تھی خود کراچی میں آپ دیکھیں یعنی ہیدری پیک تھی پھر کراچی پولٹیکنک تھی پتہ نہیں کتنے تھے اور وہاں سے بچے پڑھ لکھے پوری دنیا میں پھیلے اور وہ پڑھے لکھے وہ ہوتے تھے جو بلکل بیسک کام کرتے تھے پلمنگ کا بھی کام کر رہے ہیں لیت کا بھی کام کر رہے ہیں پرنٹنگ کا بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے روزگار خود تلاش کر لیتے ہیں آپ کے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ آپ کی اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ہے سیکیورٹی گارڈز کی انڈسٹری اس میں اربو روپے کی کمائی ہے اور وہ ایک آپ سمجھئے احسان کا احسان ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اگر آپ بہت غور سے دیکھیں تو دیار ویسٹنگ دیر ٹائم اور آور ٹائم یعنی اپنا وقت بھی بیٹھے ہوئے جو بینک کے باہر دو آدمی بیٹھے ہوئے پوچھے کہ بیٹھنا کوئی کام تو نہیں ہے نا لیکن جب آپ کہیں گے صاحب اگر یہ نہیں ہوگا تو اندر حفاظت کو تو آپ وہ معاشرہ بنائیے جہاں روزگار جو ہے پروڈکٹیو ہو یعنی دیکھیں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہر دفتر کے بار ہمارے دفتر کے بار اس کی پروڈکشن کیا ہے ویسٹے جائے خود بھی بیٹھا ہوا اپنی صحت برباد کر رہا اور ہمیں بھی خوف میں مفتلا کر رہا عمران خان کو چاہیے کہ وہ وہ پلاننگ کریں جس سے پروڈکشن آ جائے جس سے یعنی کوئی ایسی چیز آئے جس سے بائی پروڈکٹ دس لوگ اور آپ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی جواز بتایا آپ کیا بیس منزل آئے مارتے پتے ہیں یہ ریال اسٹیٹ آپ کو پتہ ہی بہت آپ جب ریال اسٹیٹ کرتے ہیں ہاں کسی زمانے میں آج سے دو سو تین سو سال پہلے جب دنیا میں انڈسٹریز نہیں تھی تو بادشاہوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے دیکھ وہ محل با ہے تاج محل بنا دیا لاکھوں آدمی امپلائی ہو گئے بلکہ شیر شاہ سوری کا بڑا احسان اس نے گرینٹ ٹرینک روری جنرلی سڑک بنا ہے وہ ایک سمجھ میں آنے والی بات لیکن زیادہ تر دیکھے گا آپ کہ جو بادشاہ مسلم بادشاہ ہوتے تھے مسلمان بادشاہ وہ دو چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے ایک محل اور ایک مساجد اور ان کی بڑی ظاہر ہے ضرورت بھی تھی اس میں لاکھوں آدمی کام کر رہے تھے لیکن جہاں مکان بن گیا ختم ہو گئی بات محل بن گیا کیا سچ میں پاکستان جس کی آبادی بیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جہاں بے روزگاری اپنی انتہا پہ ہے اور جہاں نوجوانوں کی تعداد بوڑھوں سے زیادہ یعنی اس سے زیادہ خوش قسمت کیا ملک ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ورکر اور یہ سب بچارے باہر بھاگ رہے ہیں کوئی میڈلی جا رہا ہے کوئی یورپ جا رہا ہے کوئی آسیلیا جا رہا ہے کوئی اسپین جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں مواقع نہیں ہیں مواقع آپ کے ہاں نون پروڈکٹیو ہیں بھائی صاحب دوسری جانے جو وزیراعظم کا فٹ پات پر سونے والوں کو جو فوری ٹینٹ فرام کرنے کا جو حکم ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھنے کیونکہ بجٹ بھی بنے گا دیکھیں نہیں وزیراعظم صاحب سے یہ پوچھے کہ ٹینٹ جب وہ لگائیں گے تو تجاوزات کا کیا کریں گے یہ پہلے آپ فٹ پات سے ہٹائیں بھائی ان کو فٹ پات پہ آپ ٹینٹ بنا کے کیوں میں آپ کو بتاؤں آپ چلے جائیں ہندوستان بہت غریب ملک ہے آپ جا کے دیکھیں لاکھوں کی آبادی بومبے اور کلکٹا میں فٹ پات پہ آج سے نہیں تین جنریشن سے رہتی ہے وہیں کھاتی ہے وہیں پیتی ہے سوتی ہے صبح کو سامان دکان کے اندر رکھ دیتی شام کو لے آتی وہاں سے بچے گریجویٹ بھی ہو رہے ہیں ماسٹر بھی کر رہے ہیں پی ایڈی بھی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ تیہ کریں کہ فٹ پات پہ ہے کون مجھے سمجھاتے ہیں آپ امران خان صاحب ایمانداری سے بتائیں کہ فٹ پات پہ کون لوگ ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غریب نہیں ہیں کسی اور وجہ سے منشیات میں ہیں نشے میں ہیں یا کراچی میں آپ کو پورا ایریا بھرا ہوا گا فٹ پات کا پل کے نیچے پل کے نیچے پل کے اوپر سب غیر قانونی لوگ یعنی آپ اور انکرچ کر رہے ہیں ان کو ٹینڈ دے کے مزید جرائم کی طرف ان کا ریکارڈ کون رکھے گا ان کی ڈاکومنٹیشن کون کرے گا ان کا اچھا آئی ڈی کارٹ پہ آپ کیا لکھیں گے کہ گزری کے فٹ پات کے نیچے بیٹھا ہوا اچھا جب آپ ٹینڈ دیں گے تو امران خان یہ بتائے کہ ٹینڈ دینے کے بعد ان تمام لوگوں کو فٹ پات سے اپنے گھر میں شفٹ کریں گے یا یہیں رکھیں گے اگر یہاں رکھیں گے تو گویا یہ جو فٹ پات گھیریں گے وہ اچھا دوسری ایک بات آپ کو میں بتا ہوں بلکل ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مخیر کراچی کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں مخیر حضرات رات کو خاموشی سے گاڑی میں اپنے کمبل اور رضائی لے کے گھونتے رہتے ہیں اور فقیر یا جو لوگ نظر آتے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں اور سلی جائے دوسری ایک بات نہیں دوسری ایک اور بات بتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو فٹ پات پہ لوگ ہیں بگر جب مرتے ہیں تو ستر اسی لاکھ روپے نکلتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں یعنی میں آپ سے آنکھ بن کر کے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں بیشتر جو فٹ پات کے بگر ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کو تین مینہ غائب ملیں گے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کہا تھے کہنے صاحب گاؤں گئے ہوئے تھے اب دوبارہ آگئے تو وہ روزگار ہے تو آپ اس روزگار کو کیوں اور انکریش کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے بار جس طرح آپ نے کہا یقینی طور پر جو مخیر حضرات ہیں وہ واقعی کمبل اور رضائی دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب ان چھوٹے چھوٹے کوششوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اصل میں دیکھے ہے کہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے ہومورک بالکل نہیں ہے پلس حکومت بھی ان کی اپنی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا کتنا پیچھے سے کنٹرول ہے کہاں سے ہے کیا ہے کہاں دھاگا جا کے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر دن ایک نیا اعلان کر کے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں گھوپاتے رہنے کی دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی اچھا لیڈر آئے گا تو وہ ماضی کی بات نہیں کرتا ہے ماضی کی بات نہیں کرے گا ابھی بریک کے لیے کہہ دیا گیا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے جی فاضی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے بتا رہے ہیں جو تاریخ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں مردہ قوموں کی اور زندہ قوموں کی زندہ قوموں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے کل پہ نظر رکھتے ہیں مردہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے کل پہ زیادہ انرجی اپنی صرف کرتے ہیں یہی حال لیڈروں کا ہے دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں کہ کوئی بھی آدمی کل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور تمام لوگ جو ہیں غلطیوں کا مرکب ہیں جو بھی کوئی پاور میں آتا ہے چاہے انگلینڈ ہو امریکہ ہو یا فرانس ہو یا جرمنی ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو انڈیا بنگلہ دیش تو چلیے ہٹا دیں آپ یورپ یعنی جو محضب دنیا کہلاتی ان کے ہاں جب بھی حکومت بدلتی ہے تو آنے والی حکومت کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انرجی صرف کر کے جو ان کے اپنے پروگرامز ہیں اس کو کسی طریقے سے فلفل کر دیں جو انڈر ڈیولپ کنٹری اور جو ہماری طرح کے ممالک ہیں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے موجود ہر حکومت کا کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے یہ عوام کو باقاعدگی سے کوشش کرتی اپنین دلانے کی کہ صاحب آپ ہمیں تو لے آئے ہیں لیکن آپ نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈالا ہوا کیونکہ پچھلی حکومت بہت گر بڑ کر کے گئی ہے تو یہ بھی خامی اس کی ہے یہ بھی اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک منٹ کے لیے کہ پچھلی حکومتوں میں بہت خامی ہیں تو وہ تو اب ہے نا وہ کر چکے ان کا وقت چلا گیا اب آپ کے پاس تمام مواقعیں اس کو صحیح کرنے کے کر دیں مطبع اس کو گانے سے بھیلتا ہے اچھا اب امران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک باقاعدہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رمضان میں صبح کو سہری میں اٹھانے کے لیے ڈرمر آتے ہیں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ سب اٹھے ہوئے ہیں فجر کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود وہ بار بار اٹھانے ہیں بلکل امران خان نے اسی طرح ایک تبلہ بجایا ہوا ہے ان کے سارے جو لیڈر ہیں کہ صاحب میں کیا کروں پچھلے اب جیسے شیخ رشید صاحب جو لوگ ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں پرویز مشرف کے حوالے سے سوائے ہسنے کے کچھ نہیں کر سکتے کہ ان کا اصل کام کیا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ جناب سارا کمیشن کھا جاتے ہیں بلکل کھاتے ہوں گے میں اگری کرتا ہوں لیکن کیسے یقین کیا جائے کہ آپ نہیں کھائیں گے اس کا یقین کو اندلوائے کیونکہ آپ ہی سب سے چہیتے تھے پی ایم ایل این کے کسی زمانے میں اور آپ نواز شریف صاحب کو اپنا سب سے بڑا لیڈر گردان تیتے ہیں ابھی در تو یہ جو کریکٹر پاکستان میں ہیں جس کو ایک عام فہم جو زبان میں نہیں استعمال کرتا ہم کتل لوٹا کریسی وغیرہ یعنی یہ جو ہے یہ جب تک آپ کیا میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار پروگرام میں کہا کہ جب تک پارٹی نظریاتی نہیں ہوگی چاہے وہ آپ کے خلاف ہو اس سے ہماری بلہ کہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ کرنا چاہتا ہے آپ کے ہاں پیپلز پارٹی تھوڑی بہت ہے کیونکہ بھٹو صاحب کا ایک نظریہ تھا لیکن پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں سوائے یعنی یہ کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں بہتر کام کرنا نظریات ہی نہیں نظریات ہی نہیں ہم اپنی گفتگو میں اسلام آباز سے ہمیں جوائن کریں گی آسما ودود سینی تذیہ نگار ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم آسما صاحبہ جی آسما ودود صاحبہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے جی بلکل پہنچ رہی ہے جی اسلام علیکم جی جی کس طرح سے آپ کہیں گی حکومت کے سو روز وعدیں کیا وفا لگ رہے ہیں آپ کو کہ ہو گئے ہیں اور کیا ہم جو یہ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جو دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے جانچنے کا دیکھیں جی یہ ساؤدین کسی بھی جمہوریت میں ایک بیسکلی ایک آپ کی گورنمنٹ کی سٹرنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے گولز کس طرح سے سیٹ کیے ہیں انہوں نے کیا پلانز اس حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کس طریقے سے وہ ان تمام گولز جو کہ انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو اٹین کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام وعدے جو انہوں نے پانچ سالوں کی مدد کے لیے کیے ہیں وہ ان ساؤدھ دنوں میں آپ کو اچیف کر کے دکھائیں لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب مجھے صافی سے شورٹ پہ نظر آ رہے ہیں دیکھئے آپ اگر ون بائ ون کر کے دیکھنی جے جی اگر ہم آپ نے سب سے پہلے اپنی فارن پارسی کو لیں پاکستان has been isolated for last 10 years ہم بالکل دنیا میں insignificant ہو گئے تھے اپنی ویلیو ہم نے کھو دی تھی ابھی پچھلے ساؤ دنوں میں آپ ہمارا سعودی عرب سے ریلیشنشپ دیکھ لیں UAE سے دیکھ لیں چائنا سے دیکھ لیں ابھی ملیشیا کا دورہ ہوا یہ ہماری ایک دریکشن کو سیٹ کرتا ہے دنیا میں اپنی significance ری گین کرنے کے لیے ہم دوبارہ ریکلیم کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جو پلیٹیکلی کتنے سٹرونگ اور امپورڈنٹ ہے آپ دیکھیں یہ ایک سکسسفل ہی ہماری دریکشن سیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہم ان پانچ سالوں میں کس طرف جائیں گے اسی حوالے سے بلکل ساتھ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارا dispute ہوا ہم نے انہیں بھی بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام کی پرسپیکٹیو کو مدد نظر رکھتے بھی اپنی فورنگ کی بنائیں گے کوئی ایکسٹر پریشر ہم نمی کی موڈ گورنمنٹ کا نظر نہیں آرہا کہ وہ کوئی ایکسٹر پریشر کہیں سے ایکسٹر کرے گی صرف پاکستان اور پاکستان کی ایڈنٹی اور اس کی گلوری کے لیے ہم کام کریں گے اپنی فورنگ پولیسی انڈیپینڈنٹ بنایں گے یہ ایک اٹریومنٹ آپ ان کے ایک دریکشن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنس دنوں میں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے دوسری جانب آسما صاحبہ جسر سے کارڈ ہے گورنمنٹ کے پاس اگر وہ سکسسپلی اسے ایمبلیمنٹ کر سکتے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سمبل ڈیمانڈ سپلائی کا اصول ہے آپ کی ہاؤزنگ اتنی نی ڈیمانڈ جنریٹ کر دیتی ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے ہر سیکٹر کو سپلائی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اس میں نوکری آتی ہیں اس میں اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں ایک جب آپ کی ڈیمانڈ کسی چیز نہیں بڑھے گی اس میں ہر چیز نہیں آپ کی لیبر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے آپ کی مٹیریل کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے آپ کے لوگوں کو سپینڈنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے لوگ وہ گھر خریدتے ہیں تو ایک سرکولیشن آف منی ہوتی ہے وہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے اکانومی کو اٹھانے کے لیے لیکن اب اس کی کوئی پولیسی ہمیں سو دن تک دے دیں تو میں اس حوالے سے سیٹسپائی رہوں گی کیونکہ وہ یقیناً ایک لمبا پروجیکٹ ہے وہ ایک لمبا عرصہ اسے چاہیے اس مکمل ہونے کے لیے آپ سنجھئے کہ وہ ہماری کس میں اکنومک ڈیریکشن سیٹ کر کے ہمیں ایک الیدہ پرسپیکٹیو میں ہماری ترقی کو ڈال لنے کے قابل ہے یا نہیں ہمیں حالی اس لکس یہ شاہیے کہ یہ پروجیکٹ اس طرحے سے پلان گیا ہے اس کی رس 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 سیسمنٹ ہوئی ہمارے آرڈنیٹر ہیں سوال کرنے کے لئے ہم کسی مشکل میں پڑھتے ہیں سو گھر بن جانا تو کبھی میرا نکی ریشنل تھا لیکن اس پلان پوری ہمیں آلی بھی گریفنگ آنے والی اس میں ملنی چاہیے بہت شکریہ آس موضو سینے تزیرگار آپ ہم سے گفتو کر رہی تی اسلام آباز سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا جی فاطمی صاحب آپ نے سنا آس آباز کی جو وہ کہہ رہی صحیح ہر آدم یہی کہہ رہا ہے میں نے پہلے بھی آپ سکھا اور پھر یہی کہوں گا کہ جب تک آپ واضح آپ کی پولیسی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اب حام جاری رہے گا اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی مستقل اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگایا جائے تو وہ شاید اسی حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پہ اضام کبھی میں نے آپ سے کہا نا کہ کیا دنیا میں جتنی حکومتیں بدلتی اپنے پولیٹیشنز کی اپنے بیروکریٹس کی اپنے ججز کی اپنے فوجیوں کی کسی بھی حوالے سے بیزتی کرتے ہیں یا ان پہ الزامات لگاتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پیر پہ خود کلہاری مار رہے ہیں زندہ قوموں میں الزام تراشی کی حد تل امکان کوشش کی آتی دگی الگور ایک لفظ نہیں بولے اسی طرح جب کلنٹن صاحب آئے ان پہ بشمار چیزیں آپ کو بھی پتا ہمیں بھی پتا ایک لفظ کسی نے ان کے بارے میں نہیں کہا کہ ان کے زمان میں اسی طرح آپ دیکھیں موجودہ اوباما جبکہ اپنے موجودہ جو ٹرم صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاری لیکن کیا آپ ہیڈری کلنٹن موجود ہیں یا اوباما آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یعنی اس طرح کہا گیا ہوگی کہ یہ سارے پرانے چور تھے یا سارے بدماش تھے کیونکہ اس طرح آپ ایک ایک ایسی روایت قائم کر رہے ہیں جس میں محضب لگتا ہے لیکن یہ ہرگز ہرگز صحیح طریقہ نہیں جس طرح کیا گیا میں سب سے زیادہ تجاوزات کے خلاف روز بولتا ہوں ایک ذرا بھی تجاوزات پر فرق نہیں پڑا زیرو پرسنٹ ہے صرف طریقہ غلط ہے آپ نے تمام بلڈنگوں کو علاقے رکھ دیا ان کے فانڈیشن کو تباہ کر دیا ان کے چھجوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش ہماری حکومت یہ پوچھے کہ جناب علی یہ جو چھجے باہر نکلے یہ جو برامدے باہر نکلے یہ جو دیوارے باہر نکلی اس کی پرمیشن کہاں سے ملی کون سا ایسے 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 وہ چھتے ڈسٹرپ کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں سب سے بڑا آپ کا مافیا ہے کراچی میں وہ ہے پارکنگ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل غیر قانونی ٹوٹل مافیا اور کوئی لوکل نہیں سب باہر سے آئے سب کو تمام اداروں کی سرپرستی حاصل ہے بریک کی طرف بڑھ جی ناظرین پروگرام کے تیسر اور آخر حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے فاطمی صاحب اب ہم بات کریں گے ف اے ٹی ایف کے اہداف سے مطالق تو کیا اسباب ہیں ناکامی کے آپ کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل لاؤز ہیں اس حوالے سے آپ ان کے میار پر پورے نہیں اترنا جس کی وجہ سے انہوں نے وارننگ دیا اور اب آپ کے پاس شاید وقت کم ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو وجہ اس کی منی لانڈرنگ بہت بڑا فیکٹر ہے اور حکومت اس میں نہ پچھلی حکومت نہ موجودہ حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم عذاب میں ہیں اور آپ یقین کرے کہ خوزانہ خاصتہ بلیک لسٹ کر دیا تو ہمارے بہت سارے بزنسز کی انٹرنیشنل گلوبل بزنسز کے راستے رکیں گے دیکھئے دیکھئے ہے کیا کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں کرائسس اتنا نہیں تھا یا ہے جتنا ہم پیش کرتے ہیں ایک الگ بحث ہے دوسری بحث یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک عانمی دیکھئے دو عجیب و غریب پاکستان کا روح ہے ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ہم مستقل فیصلہ بات چلی جائے کراچی اسلام بات کی تو خیر بات سے چھوڑ دی تو آپ کو یہ یعنی کہیں پہ ہلکا سا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ اس قوم میں کہیں غربت کا کوئی پر جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کے لیے اپنے حفاظت کے لیے تمام جائے دادوں تمام پیسوں پہ قبضہ کیا ہوا یا بجٹ پہ قبضہ کیا ہوا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حوام تک چیزیں دوسری بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤ ایک تو پاکستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی وہ آبادی کا بے انتہا بڑھنا وہ اسے کنٹرول کرنے کی تو وہ نہیں اور دوسری جو سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ کے ہاں پرائس کنٹرول سرے سے ہی نہیں یعنی آپ حیران ہوں گی میں صرف یہ اکثر سوچتا اور مجھے افسوس بھی ہوتا شرمندگی کہ آپ کے ہاں کھانے پینے کی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اگر اس کو کنورٹ کر دیں آپ ڈالر سے تو بھی امریکہ سے مہگی ہیں یعنی آپ بلکل جو چاہے کوئی شاہب میرے ساتھ آکے بیٹھ گیا مناظرہ کرنے کو تیار نہیں تمہ اس کے بعد جو باہر کے چین کام کر رہے ہیں یہاں انہوں نے جو قیمتیں رکھی اپنے کھانے کی پینے کی وہ تقریبا میچ کر رہے اپنے امریکہ کے پرائس نتیجہ یہ کہ ہر آدمی کے امیر لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ابھی آپ نکلیں گی تو یہی بہدر آباد چورنگی پر رش ہوگا تین بجے رات تک کھانا کھا رہے ہوں گے تو کمی نہیں اچھا غریب جو ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں غریب نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی چونکہ آپ کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ دیکھیں ہے کیا آپ کی فکری صلاحیت جو ہے وہ بالکل زیرو پہ ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ جس کو غریب کری رکشے والے کو سمجھ لے دھو بھی کو سمجھ لے چمار کو سمجھ لے کام کن عام کا ان کے پاس بھی قسم خدا کی آپ سے کہہ رہا ہوں میں اگر آپ گھر جائیں گے ہم سے اور اب تو آپ کو پتہ مخیر حضرات نے مدد بھی کرنی شروع کر دی اور پلس بزنس بھی بنا لیا ہے یعنی مفدستر خان مفدستر خان میں اپنا محل بھی بن رہا اپنا گھر بھی بن رہا احسان بھی ہے لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں آپ فٹ پات پہ بٹھا کہ زلیل بھی کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے دبائی شبہی میں مکانات بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھے صاحب نے تو ایک الگ کہا نہیں آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں دیکھئے پرویز مشرف کے زمانے میں جہاں تک میں نے اس انڈسٹری دیں تیلی کومنیکیشن اور ساری چیزیں ہیں تاکہ پیسے آئیں اور باہر چلے جائیں اس میں کمیشن بہت بنتا ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امران خان صاحب تو بہت دعویٰ کر رہے ہیں اپنی پارسائی کا اور اپنی چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں آپ کوشش کرتے ہیں جیسے اب یہ آپ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا جو میرے پاس ڈیٹیل آئی تھی کہ کورٹن کی پرابلم جو ہم امپورٹ کریں جو امپورٹ کریں آپ کے پاس کورٹن دنیا کی سب سے اچھی کورٹن تھی اجیپشن کی بات نہیں کہا میں عام طور سے اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ تھا ہمارا پورے یورپ امریکہ میں اچھا آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کورٹن ہم سے اچھی نہیں اور بہت کم ہے ان کی ایکسپورٹ چائنہ کے پاس سب سے بڑی ہے ہمارے کیوں نہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ پلان کر کے کورٹن کی پوری پوری فصلوں کو تباہ کیا آئے باقاعدہ پلان بڑھیں گے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کپاس کی جو کوئلٹی اور کوئنٹیٹی ہے وہ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے آتی ہے اللہ کا شکر ہے کوئی کم ہی نہیں آپ تو شاید بہت چھوٹی رہی ہوئی یا پیدا نہیں ہوگی کہ فیصلہ باد کو مانچسٹر کہتے سے یہاں یعنی اتنی اور ہمارا کورٹن پوری دنیا میں سب سے مقبول تھا آج کئی نام نشان نہیں تو بھائی آپ نے اپنے کھیتوں کو ویران کر کے باہر سے مگوار رہے ہیں کورٹن اور خوش رہے ہیں کہ جناب اس طرح ہم انڈسٹریز کو دوبارہ رہیں بھائی جاپان ہے اس کے پاس چیزیں نہیں ہے تو باہر سے امپورٹ کر آپ کیوں مگوار رہے ہیں باہر سے آپ اس کی جگہ پورے اگری کلچر پہ کام کریں کپاس کی فصل کوئی پچاس سال میں نہیں ہوتی ہر چھ مین پہ ہوتی آپ اپنے کھیتوں کو آباد کریں کپاس پیدا کریں اور پروڈکٹ بنائیں میں نے پھر یہ ہی کہ انڈسٹری میں بھی دیکھ دو تین قسم کی انڈسٹری ہوتی یعنی ایک میڈیم کلاس کی جو چل رہی اور ایک ہیوی جیسے سٹیل مل بگر آپ بلکل چھوٹی انڈسٹری میں جائیں اور یہ تیع کر لیں کہ گھر انڈسٹری ہم لگا دیں پنجاب میں آج سے پچاس سال پہلے پورا گجرات پورا گجان والا پورا لالا موسی پورا سیال کوٹ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کروکری کا اور کھیلوں کا سامان سیال کوٹ سے پری پارٹیشن انگریزوں کے زمان میں پوری دنیا میں جاتا تھا آج بھی آپ کو بتاؤ کہ لون جو ہے دیکھیں موجودہ حکومت دو کام پر پورا زور لگا رہی ایک یہ کہ ہمارے پاس بھی اتفاق سے وہی لوگ ہیں جو ان سے پہلے میاں صاحب کے پاس تھے اور زرداری کے پاس تو ہمیں ان کا ایب بھی چھپانا ہے اور ان کو اجازت بھی دینی ہے دو نمبری کرنے کی تو ہم کیا کر رہے کہ سارا زور لگا رہے کہ اتنی سامنے والوں کا مو کالا کرتے رہے اتنی سیائی پھیرے کہ ہم پہ کوئی ارزام نہ ہے شہباز شریف کے داماد کے نام اربو روپے کی جائدات کا جو انکشاف ہے ساف پانی کیس شہباز شریف کے داماد کی جائدات ضبط کرنے کا بھی حکم ہے احتجاجی اور احتسابی سیاست کہیں گے دیکھیں میں اس میں کیا بولوں افسوس بھی ہوتا ہے شرمندگی بھی ہوتی پوری دنیا میں ایسے جو کیسز ہیں سالوں میں ہوتے ہیں پوری انویسٹگیشن ہوتی ہے پوری کاروائی ہوتی پوری محنت ہوتی اور اکبر بادشاہ کے زمانے مہتا ہوگا یا شیرشاہ کے زمانے بادشاہ کا موڑ خراب ہوگیا گزرتے اس نے کہا ضبط کر لو ساری جائدات یہ سارے کہاں سے آگئے لوگ یعنی ضبط کا آخری ہے جس کو ہم کہتے ہیں میری تو سمجھ نہیں آئے کہ ہم تو ڈکٹیٹر شک اور بادشاہ سے بھی آگے نکل گئے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو اہد قدیم کا زمانہ تھا یا سیزر کا زمانہ تھا یا پتہ نہیں کون چندر گفت موریہ کا زمانہ تھا کہ بادشاہ سلامت نخام رہے بھائی اب بلکل ہو سکتا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے داماد کے پاس آپ انویسٹیگیشن کیجئے پانچ سال لگائیے لگائیے سارے ثبوت فرام کیجئے پھر اس کو سزا دیجئے پھر ضبط کیجئے یہ تو جو شاہانہ آرڈر ہے بادشاہ آرڈر یہ میں نہیں سمجھتا کہ محذب دنیا کا آرڈر ہے یہ بلکل اہد جاہلیت کے زمانے کے آرڈر ہیں کہ آپ خفا ہوئے آپ نے کہ سر کلم کر دو اور اس کے ساری جائدہ ضبط کر لو اگر اس طرح آپ نے کرنا شروع کیا تو سمجھ لیں کہ آپ دیموکریسی سے بہت دور جا رہے ہیں جس کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے کہ ملک میں اور چین سے دوستی کے بعد آپ کو تھوڑی سی اور شہ بھی مل رہی ہے دیکھیں ہر ملک کا ایک اپنا معاشرہ سمجھ لیں آپ سب کانٹیننٹ میں ڈیرھ سو سال انگریزوں نے حکومت کی گورو نے کی آپ برطانیہ نے کی انہوں نے کچھ کیا ہو یا نہیں کیا ایک کام بہت اچھا کیا جہاں بھی ان کی اگر آپ فرنچ کالونی دے پورٹگیز کالونی ان کا بڑا غرق کر دیا یہ انگریزوں کی خوبی یہ تھی کہ جہاں گئے انہوں نے تعلیم دی انفرائی سٹرکچر صحیح کیا آج بھی مری اور جہاں جہاں ریلوے لائن انگریزوں کی بچھائی تو ضرورت اس بات کی تھی انہوں نے بھی اس قسم کی آپ یہ ٹینٹ کام میں بتاؤں میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ سرکاری نوکری میں کسی بھی فوجی یا غیر فوجی یا بیروکریٹ یا ٹیچر آپ کسی کو تحفے میں زمین بھی کیوں دیتے بھائی وہ اپنی محنت کرا کمائے گا مکان بنائے گا یہ تو انگریز چونکہ ہم لوگ غلام تھے ہمارے خوشنودی میں وہ ٹائٹل دے دیتے تھے خان بہادر شاہد بھلا اور ہمیں زمین یا ترکہ دے دیتے تھی یہ تو باشاہوں کا رواجیں سویل حکومت میں اس کا کام جائیے کام کیجئے گھر جائیے بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی جب تک آپ سب رکھئے گا بہت سا خیال روینا علوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکی پان